مولا یا صلی و سلم دائماً آباداً على حبیبك خیر الخلق کلی ہی بی مولا یا صلی و سلم دائماً آباداً على حبیبك عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین رمضان الموارد کی خصوصی ٹرانسمیشن فضائل رمضان میں میں اور کان ایک بار پھر آپ کی خدمت میں آزر ہمارا سلام قبول کیجئے حسب ممول آج بھی ہمارے ساتھ ہوں گے جناب طبصم حسین حرونی صاحب پروگرم کو آگے بڑھانے سے پہلے ناظرین آج میں آپ سے ایک برائی کے مطلب ڈسکس کرنا چاہتا ہوں جس نے ہمارے معاشرے کو پوری طرح اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے ہم میں سے ہر شخص کے دو چہرے ہیں ایک ظاہری اور ایک باطنی ہم اوپر سے کچھ نظر آتے ہیں اور اندر سے کچھ ہمارا نہ کوئی اصول ہے ہمارے نہ کوئی ذوابیت ہیں ناظرین ایک مشہور مثل ہے جیسا دیس ویسا بیس یہ مکاری ایاری خود پرستی اور کیا بول سکتے ہیں ہم اس کو اپنے مطلب کے لئے اس کو وضع کیا گیا آج ہم مسلمان چلتے پھرتے اپنے عمل اور اپنے کردار سے اس کی تزدیق کر رہے ہیں ہم سے پہلے مسلم اپنے مضبوط کردار اور عمل سے اپنے شدید ترین مخالفوں پر بھی حاوی تھے اور وہ لوگ کہنے پر مجبور تھے کہ یہ مسلمان جھوٹ نہیں بولتا اور یہ اس جباز کی تزدیق ہے کہ ان لوگوں کا کریکٹر ان کا کردار کتنا مضبوط تھا آج ہمیں ضرورت ہے کہ اپنے ان رویوں کو بے تبدیلی لے کر آئیں جو ہمارے معاشرے میں ایک ناصور کی طرح پھیلتے جا رہے ہیں اور معاشرتی نظام کو کمزور سے کمزور کرتے جا رہے ہیں ہم اپنے اسلاف کی روایات کو بڑے خوشی سے بیان کرتے ہیں ہر محفل میں ان کا ذکر کرتے ہیں اور جہاں تک میرا خیال ہے کہ ان اسلاف کے ان کارناموں کی وجہ سے ابھی تک ہم بجتے چلے آ رہے ہیں آج ہمیں ضرورت ہے کہ اسلاف کے وہ کارنامے نہیں ہم ان کے وہ رویوں کو بنائیں جن رویوں کی وجہ سے ان لوگوں نے کارنامے انجام دیئے تو ناظرین ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور آپ کا تعرف کرواتا ہوں آج ہم نے اپنے سٹوڈی میں مضبو کی ہیں اپنے جس مہمان کو وہ کسی تعرف کے متاج نہیں ہیں اپنی ذات میں ایک سمندر رائٹر ایکٹر ڈریکٹر پرڈیوسر اور بہت کچھ آپ انہیں ریڈیو پر سنتے ہیں اور ٹی وی پر دیکھتے بھی ہیں پی این سی اے پاکستان نیشن کانسل آف ڈی آرٹس میں ڈراما سیکشن کے انچارج اور اس کے ساتھ ساتھ میرے اور کان کے استاد بھی ہیں جناب ڈرچ سار ناظرین محمول کے مطابق ہم اپنی نشریات کا آغاز جناب حرونی صاحب سے ریکوست کرتے ہیں کہ وہ ہم دو سنا اور ناتشریت سے عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم راشد خان صاحب قان بھئی اسلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ آج الحمدللہ رمضان شریف کے ان ساتھوں میں ہم ساتھ ہیں اور بیٹھے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کرنے کے لئے سننے کے لئے بڑا خوبصورت کلام میں پیش کرتا ہوں انشاءاللہ امید ہے آپ کو پسند آئے گا سلاللہ علیکہ کا یاد یا رسول اللہ وسلم علیکہ کا یاد حبیب اللہ حال دل کے اس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائے کسی کے در پہ جائے آپ کے ہوتے ہوئے کسی کے در پہ جائے آپ کے ہوتے ہوئے میں غلام مصطفی ہوں یہ میری پہ چان ہے میں غلام مصطفی ہوں یہ میری پہ چان ہے غم غم مجھے کیوں کر ستائے غم مجھے کیوں کر ستائے آپ کے ہوتے ہوئے اور بڑے خوبصورشیں میں کیسے مان جاؤں شام کے بازار میں میں یہ کیسے مان جاؤں شام کے بازار میں چھین لے کوئی ریدائیں آپ کے ہوتے ہوئے چھین لے کوئی ریدائیں آپ کے ہوتے ہوئے اپنا جینا اپنا مرنا اب اسی چوکٹ پہ ہے اپنا جینا اپنا مرنا اب اسی چوکٹ پہ ہے ہم کہاں سرکار جائیں ہم کہاں سرکار جائیں آپ کے ہوتے ہوئے ہوئے حال دل کس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے اس کلام کا ہر شیئر بڑا خوبصورت ہے مجھے مجبوراً کہنا پڑتا ہے اور آپ کی توجہ حاصل کر دیں کہہ کہہ رہا ہے آپ کا رب انتا فیہم آپ سے کہہ رہا ہے آپ کا رب انتا فیہم آپ سے میں انہیں کیوں دوں سزائیں میں انہیں دوں کیوں سزائیں آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائیں آپ آپ کے ہوتے ہوئے کون ہے الطاف اپنا حال دل کس سے کہیں کون ہے طاف اپنا حال دل کس سے کہیں زخم دل کس کو دکھائیں زخم دل کس کو دکھائیں سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے سنائیں طب صاحب کیا خوبصورت کلام اوپر سے خوبصورت انداز روزہ ہمیں انرجیٹک کر دیتے ہیں زبرداز زبرداز میشک میشک اللہ اس کے رسول کا ذکر ہمارے انرجی پیدا کرتا ہے محسوس ہی نہیں ہوتا اقدام موٹیویٹ ہو جاتے ہیں کوئی شک نہیں ڈاکٹر صاحب ہم دیکھتے ہیں اداکار جو ہوتا ہے وہ بہت حساس ہوتا ہے وہ معاشرے کو بہت حساس نظر سے دیکھ رہا ہوتا ہے دیکھیں ہر انسان یونیک ہے ایک دوسرے سے الگ ہے اس لئے اس کے روئیے بھی الگ ہوتے ہیں لیکن ہم ان روئیوں کو برداشت نہیں کر پاتے تو ایک حساس نظر سے ہم کیسے ہر روئیے کی اہمیت اپنے سامنے رکھیں اس کی قدر کریں دیکھئے آج کا جو آپ کا ٹاپک ہے برداشت اور ادم برداشت یہ جو آرٹ اور فنون لطیفہ ہے بنیادی طور پر اس کا مقصد بھی یہی ہے معاشرے میں حساسیت پیدا کر دیا یہ جو ایسٹیٹک سینس ہے جمالیاتی حس ہر انسان میں روزے اول سے جب وہ پیدا ہوتا ہے اس میں موجود ہوتی ہے وہ جمالیاتی حس ہی ہے جس کی وجہ سے آپ ایک بچے کو مسکرا کے دیکھتے ہیں تو وہ مسکرانے لگتا ہے اور جب اس کو بری شکل بنا کے دیکھیں گے تو وہ رونے لگتا ہے کسی نے اس کو سکھایا نہیں ہے یہ جمالیاتی حس اس میں موجود ہے لیکن جون جون انسان پروان چڑھتا ہے مختلف معاشرتی روئییں ہیں جو ہماری جمالیاتی حس کو متاثر کرتی ہیں اور انسان بے ہی سوتا چلا جاتا ہے جب یہ پرفارمنگ آرٹ یا آرٹ جو ہے معاشرے میں سے کم ہو جائے گا تو وہاں پہ بے ہی سی بڑھے گی اور جب بے ہی سی بڑھے گی ظلم بڑھے گا تو یہ رویہ جو عدم برداشت کا جو رویہ ہے وہ معاشرے میں پیدا ہو جاتا ہے لیکن ڈاکٹر صاحب حس تو زندہ انسان میں ہوتی ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ سانس لیتے ہوئے جن کے دل دھڑک رہے ہیں وہ سانس لے رہے ہیں وہ زندہ ہے چل رہے ہیں پھر رہے ہیں لیکن ان کے اندر سے اگر یہ حس یعنی حساسیت ختم ہو جاتا ہے کیا وہ مردہ نہیں ہے بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں اصل میں حساسیت ختم ہو جانا انسان بہت سیلفش ہے سیلفش اسے بہتر ہے انسان ہونا مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ تو انسان ہونا جو ہے نا وہ ایک بہت بڑا مقام ہے اللہ نے اشرف المخلوقات اس لیے کہا اپنی ذات سے آگے دوسروں کا سوچ کر دوسروں کی دوسروں کے بارے میں سوچ کر اس کو کیسا محسوس کرتا ہوگا کسی کا حق پھر انسان نہیں مار سکتا کسی کو تکلیف نہیں پہنچا سکتا جب اپنے سے آگے سوچے گا کسی کے بارے میں سوچے گا بیسکلی اپنے لئے تو سب سوچ رہے ہیں جانور بھی سوچ رہے ہیں انسان ہونا یہی ہے کہ دوسرے کے بارے سوچنا تو ادھر میں ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گا دہیں کوئی بھی جو روئیہ ہوتے ہیں انسان کا وہ نہ منفی ہے نہ وہ مصبت ہے اصل میں سیلفش نیس اگر ایک نیگٹیو ورڈ ہے نا تو اس کے لئے ایک پوزیٹیو کیا بولا آپ نے ابھی کوئی بھی جو انسانی روئیہ ہے نا بزارتے خود نہ نیگٹیو ہے نہ پوزیٹیو ہے دیکھیں ہم جیسے موت ہے ایک مثال تو رہے ہیں ہم موت کو برا سمجھتے ہیں لیکن اگر موت نہ ہو تو زندگی کوئی اہمیت نہ ہو سروائیول کی جنگ ختم ہو جائے اور انہیں پتا ہے کہ موت تو آنی نہیں ہے ٹھیک ہے نا اور پھر کوئی محنت ہی نہ کرے زندگی رہے رک جائے اسی طرح سیلفش نیس ایک نیگٹیو ورڈ ہے اس کو بزار کنڈم کرتے ہیں اس کے لئے ایک پوزیٹیو ورڈ بھی ہے سیلف اویر سیلف اویر اچھے اس میں ایک اور بات ہے میرے نزدیک میرا ہے کہ جو سیلفش نہیں ہے سیلفش پوزیٹیو ورڈ میں جو اپنے آپ کی پہچان نہیں کرتا وہ دوسروں کی پہچان بھی نہیں کر ستا جس کو یہ پتا نہیں کہ مجھے جب کچھ تسی نے مجھے برا بلا کا تو مجھے کیا محسوس ہوا اب اسی حساس اسی محسوس کو دیکھے کہ میں یہ تکلیف دوسرے کو نہ پنچاؤں میں پھر علامہ صاحب کو اکوڈ کروں گا اپنے من میں ڈوب کر پاجہ سوا گئے ساگے زندگی اپنے آپ کی پہچان انسان ہم انسان ہیں اور انسانیت کو سمجھیں انسان تب ہی انسان وہ کہلانے کے لائق ہے کہ جب وہ دوسروں کا خیال ہوتا ہے جو درد وہ خود سے رہا ہے وہ دوسروں کے لئے بھی محسوس کرتا ہے جو اپنے لئے پسند کرتا ہے وہ دوسرے کے لئے بھی پسند کرتا ہے جب یہ ادم برداشت بڑھتی ہے اور بے حیثی بڑھتی ہے تو قومیں تباہ ہو جاتی ہیں معاشرے ختم ہو جاتے ہیں جب بھی کوئی قوم ہر قوم جو بھی تباہ ہوئی ہے اگر اس کی ہسٹری دیکھیں تو اس میں وجہ یہی ہے کہ وہاں بے حیثی بڑھ گئی انسان نے صرف اپنے بارے میں سلفشنس آنے شروع ہو گئی اجتماعیر ختم ہو گئی سلفشنس زیادہ اب اتنا اس خطے جہاں پہ ہم آباد ہیں برے صغیر اس کی بگر بات لینے تو تیرہ سو سے پہلے جب وہ نواب واجد علی کا دور تھا وہ بٹیر لڑائے جا رہے تھے اور نواب جو تھے اپنے لیے سوچ رہے تھے صرف ہر ایک اپنی ذاتی انہ کی خاطر وہ قومی مفاد کو قربان کرنے لگے تھے تب دیکھیں ایس ٹیڈیا کمپنی ہم پہ مسلط ہو گئی تھی طاقتور کمزور پہ غالب آگئے کیونکہ ہم کمزوری کی طرف چلے گئے ہم کوئی ڈیفینڈ کرنے والا نہیں تھا یہ جو برے صغیر کا فتح ہو جانا تھا بغیر خون بہائے کوئی خون نہیں بہایا گیا اس میں بغیر جنگ کیے انہوں نے ہمارے ملک کو راتیالیاں ہم سے لے لیا تھا دا سب تو اس پہ جو آپ ان چیزوں پر انہیں بیان کرتی ہیں ایکٹنگ میں یا جس چیز میں جی میں نے جس میں آپ سے شروع میں حفظ کیا کہ پرفارمنگ آرٹ کا مقصد انسان کو بے حیثی ختم کر کر یہ جو آپ رچل کہتے ہیں رچل یا روایت ایسی روایات جو ہمارے نیچر سے تصادم کرتی ہیں اس کے خلاف ہوتی ہیں ان روایات کو ختم کر کے انسان کو واپس نیچر کی طرف لے جانا یہ سوائے پرفارمنگ آرٹ یا ڈرامے کے اور کوئی ٹول نہیں ہے آپ کو پتا ہے جو دنیا میں شروع میں جو ڈراما ہوا وہ کیوں ہوا تھا وہ مذہب کی ترویز کے لیے ہوا تھا مذہب بنیادی طور پر کیا ہے سوری بتائیے وہ ڈراما اس کیوں کوئی مثال موجود ہے جی بکل موجود ہے میں بتاتا ہوں آپ کو یہ چھ سو قبل مسیح کا جو ڈراما ہے اور تھیس پیس کو پہلا اداکار کہا جاتا ہے تھیس پیس وہ ڈراما کیا کیوں گیا تھا بسیکلی عبادت کیا ہے جو ایتھنز ہے مصر کاہرہ وہاں پہ غاروں کے اندر کچھ کیو پینٹنگز ملی ہیں جو لائیڈ کے ساتھ بنتی ہیں جس طرح سے روشنی آتی ہے جب ذرا اس دور کو سوچئے جب روشنی نہیں تھی رات کے وقت اندھیرہ اور صبح جب سورج نکلتا تھا روشنی آتی تھی تو جس انگل سے روشنی پڑتی تھی اس کو پریزر کرنا روشنی سے ایفیکٹ ہونا یعنی جو روشنی سے دیکھیں اکثر ہم گھر میں بھی دیکھتے ہیں جیسے بادلہ میں کوئی شکل نظر آتی ہے یا کوئی سورج کی روشنی زمین ہے پاڑی تو وہ اس کو پریزر کرنے کا شوق جو پینٹنگ بن گی اب جو تصویر بنی ہے جو شکل بنی ہے اس سے ملتی جلتی جو چیز ہے وہ بھی انسان کے لئے اہم ہوگئی انسان جب کوئی ایک نئی چیز دیتا ہے جب پہلے اس نے نہیں دیکھی ہوئی تو وہ فیسینیٹ ہوتا ہے اب دیکھیں ایک عجیب بات ہے ہم چھوٹا بچہ جو کتے کو دیکھتا ہے اس کو دیکھے وہ خوش ہو جاتا ہے وہ وہ کرتا ہے اور اچھلتا ہے ہمارے لئے وہ چیز نارمل ہو چکی ہے اب ساپ کو دیکھے وہ بچہ پکڑنے کی کوشش کرتا ہے چمندار کیڑا ہے تو وہ ہی جو فیسینیٹ ہونا ہے اس بیسکلی وہ فیسینیٹ ہونا افیکشن بیسکلی یہیں سے عبادت کا کونسپ نکلا ہے اچھا فیسینیٹ ہونا دیکھ سب ہاں میں ابھی ہم بریک میں جائیں گے تھوڑی دیر کے لیے اور واپس ہی پیلے ادھر سے گفتگوہ آغاز کریں گے آپ ہمیں بتائیے گا تو وہ یہ روچنی کو وہ کیسے پیزر کرتے تھے یہ ایک بہت سوال ہے جو رہے میرے ذہن میں ہے اور میں چاہتا ہوں ہمارے ناظرین کو بھی اس کا معلومات ہوں اس سارے سوچ سے ڈراما کیسے نکلا ناظرین لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک جائیے گا مت ہمارے ساتھ رہیے گا حاضر ہوتے ہیں بہت جلد آپ کی خدمت سلی و سلیم دائیما آبادا على حابیب